اسلام علیکم ناظرین پروگرام دین کے دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آویس اسحاق ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم سب جانتے ہیں کہ زلکت کا مہینہ چل رہا ہے اور زلحج کا مہینہ آنے والا ہے تو ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ زلحج کے مہینے کے کیا فضائل ہیں گربانی ہے حج ہے اور کچھ ایسے مقصود ایام ہیں جن میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے تو ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کس طریقے سے ہم زلحج کے مہینے کو بہتر بنا سکتے ہیں کون سی عبادات جو ہیں وہ ہمیں اس مہینے میں کرنی چاہیے ہیں اور اگر ہم حج پر نہیں جا رہے تو ہم کس طریقے سے روحانی اعتبار سے شریک ہو سکتے ہیں ان حاجیوں کے ساتھ جو کہ وہاں موجود ہیں اور کس طریقے سے ہم دعاوں میں شریک ہو سکتے ہیں اس پر بات کریں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محی الدین احمد منصوری صاحب اسلام علیکم اللہ بڑا کریں آپ سنائے خیریت سے ہیں الحمدللہ بہت بہت شکریہ کافیر سے کے بعد آپ تشریف لائیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں ملسی صاحب زلحج کا مہینہ کیا فضیلت ہے اس مہینے کی اور کس طریقے سے ایک مسلمان ایک مومن کما سکتا ہے نیکی اس مہینے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والاکمتل المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین والحمدللہ رب العالمین ویسے تو تمام ایام ہی اللہ کے نزدیک انتہائی بہبرکت ہے اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی ایام ہیں اور بہترین ایام تو وہ ہیں کہ جس ایام میں اللہ کی شکر ادا کی جائے یا پھر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی جائے بے شکر اگر ایام کو بہتر ہم کیسے بنا سکتے ہیں اس کا طریقہ یہی کہ ہم اللہ کی تبارک و تعالی کی عبادت کریں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں اگر ہم اللہ کے دین کے ساتھ جڑے ہوئے نہ ہوں پھر ایام چاہے رمضال مبارک کے ہو چاہے حج کا ایام ہو چاہے وہ ذلحجہ کے ہو محرم کے ہو ہم محروم ہیں اب بات نہیں کہ زیقادہ ذلحجہ کا زیقادہ ذلحجہ یہ محرم وہ یہ اشور حرم میں سے ہیں ان ایام میں زمانہ جاہلیت سے لوگ جو ان مہینوں کا احترام کرتے آئے ہیں عزید ابراہیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بیٹ اللہ کی تعمیر ہوئی اور لوگ بیٹ اللہ کے طرف متوجہ ہوئے حج کے لئے تشریف لانے لگے تب سے عرب کا یہ دستور رہائے کہ جو کہ اس زمانے میں ہوائی جہاز کا نظام تو تھا نہیں اور لوگ عموماً پیدل سفر کیا کرتے تھے یا تو انٹوں پہ یا تو کھچر پہ گھوڑے پہ سفر کیا کرتے تھے تو سفر کی وجہ سے جو ہے لوگ مہینوں مہینوں سفر پہ راستے پہ ہوا کرتے تھے تو اس زمانے سے لوگوں نے یہ پروگرام ترتیب دی ہے کہ حج سے ایک مہینہ پہلے اور ایک مہینے بعد تک ہر قسم کی جنگ اور جدال سے جو ہے احتراز کیا جائے گا تاکہ یہ موسم جو پر امن رہے فضا میں کسی قسم کی کوئی گھٹن نہ ہو لوگ سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ بیت اللہ کے سفر کرسکے آسکے اللہ کے گھر کی زیارت کرسکے اور عبادت کر کے سکون رہا چین کے ساتھ جو ہے اپنے گھروں کو لڑ سکے تو اور پھر اسلام نے اس کو جاری بھی رکھا جب اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے دین کی دعوت دی اور جب حج فرض ہوا مسلمانوں پر تو اللہ کے رسول نے بہت ساری زمانہ جاہلیت میں بہت ساری ایسی احقام تھے جن کو آپ علیہ السلام نے نہیں چھیڑا بلکہ آپ علیہ السلام نے اس کو جاری رکھا اور ان احقام میں سے ایک یہ چیز بھی تھی کہ حج کے ایام میں جو اشور حرم ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں ان کا احترام اللہ کے رسول نے ہم جاری و ساری رکھا اور اللہ کے رسول نے اس کا احترام کیا تو اس وقت سے یہ باقی مہینوں سے زیادہ بہتر برکت والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں خاص کر کے یہ جو حج کے میں اسی پہ آ رہا تھا کہ برکت تو آپ نے بتا دی کہ جنگ نہیں ہے اور امن والے مہینے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں کہ کونسی ایسی عبادات ہے جو اس مہینے کے ساتھ مقصود ہیں یا کچھ ایسے عمال جو ہم کر سکتے ہیں اور ہم اللہ کے مقرب بندوں میں آ سکتے ہیں دیکھیں اس میں جو دل حجہ کے شروع کے جو دس دن ہیں نا ان دس دنوں کے حوالے سے بہت علماء اکرام نے ہمارے بڑوں نے حدیث کے کتابوں میں بہت فضائل والد اور قرآن میں بھی دل کا کام میرات اشرا کہ وہ دس کامل ترین ایام یہی دس دن ہیں اس دس دنوں میں کسی نے اگر روزہ رکھا تو گویا کہ پورے سال اس نے روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام ساگائر کا بھائی کمار اللہ اور یہ دس دن روزے رکھنے کے دس راتیں جاگنے اصل میں ہمارے نوجوان ان دس راتوں کو جو عموما جو منڈیوں میں گزارتے ہیں پھر جانور وغیرہ لینے پہ پھر روز کی ٹھیک ہے جانور کی خدمات یہ بھی ایک سنت عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نام پہ جو ایک جانور کا خریدنا اپنے مال کو جو اللہ کی راستے میں خرچ کرنا اس کا مطلب یہ یہ کہ اپنے مال سے جانور کو خریدنا اس کی خدمت کرنا اور پھر احترام کے ساتھ اس کو زبا کرنا پھر اس کو گوشت کو اللہ کے نام پہ کھانا اور کھلانا یہ ایک بڑی عبادت ہے اچھا اور اللہ کے نزدیک جو ہے یہ جل حجہ میں جو سب سے بڑی عبادت ہے حج کے بعد وہی قربانی قربانی خون بہانا اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے اللہ کے نزدیک اللہ تبارہ اس عمل کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے ہیں ایک تو حج ادا کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ قربانی کرنا جو لوگ حج میں جانے سے قاسی رہے ہیں کیونکہ حج تو سب پر فرض نہیں ہے سب صحیح بے ایسی حضر حج اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام کی پانچ رکن ہیں ایک ہے قلمہ شہادت اللہ تبارہ وطالہ کا اقرار کرنا کہ اللہ تبارہ وطالہ اپنی ذات میں اکتا ہے حاکی میں حالہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں وحدہ اللہ شریک نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکاة دینا اور پھر حج کیا دائیگی حج کرنا تو حج کے لیے بھی پھر فرض کیا ہے کہ ایک تو بالک ہو بچوں پر حج نہیں ہے پھر اقل ہو سالم ہو مطلب اقل مند ہو اور یہ کسی باولے پر اور مجنون پر پاغل پر حج نہیں ہے آزاد ہو غلام پر حج نہیں ہے اور اتنا مال اس کے پاس ہو کہ وہ خیریت سے پر سکون طریقے سے مققت المقرمہ کا سفر کر سکے جا بھی سکے آ بھی سکے ایسا نہ ہو کہ بھائی وہ جوش میں جو انا حج میں چلے گئے ہیں قرضہ وغیرے لے کر اور واپسی میں جو ہے پھر قرضہ لے کر واپس آیا تو یہ حج اس پر فرض نہیں اس نے اپنے زبردست ہی اپنے اوپر فرض کیا ہے تو اسلام میں تو وہ فرض ہے کہ آدمی پاس خود مال ہو مال و دولت ہو مال و دولت نہیں ہے پھر تو اس پر حج نہیں ہے حج کے مغلی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ بھی ہے ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں صاحب و وسط ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال و مطا سے نوازہ ہے وقت بھی ہے فرصت بھی ہے صحت بھی ہے اور تمام بے ڈھنگے اور ڈھنگے کام کرتے ہیں اللہ حافظ تمام مال سے وابستہ ہیں گھروں کی شادیوں پر لاکھ ہو روپے لاکھ ہو کے آپ تو خیر کروڑ کروڑ روپے اجار دیا جاتا ہے دکھاوے کے لیے لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو اس پہ حضرت ایک سوال پہتا ہوتا ہے کیا یہ اس انسان خود نہیں جا رہا ہے یا اللہ نہیں بلا رہے ہیں دیکھیں ایک تو یہ نماز لے لیں اور تمام عبادات لے لیں کہتے ہیں بلاوا ہوگا تو انسان جائے گا اور ہم نے کئی مرتبہ دیکھا بھی ہے کہ انسان صاحبی حیثیت نہیں ہوتا لیکن ایک شاک تڑپ لیکن اللہ اس باب بنا دیتے ہیں ایک واقعہ اس میں میں ارز کروں کہ ایک صاحب تھے تو وہ ہر سال جو ہے اس زمانے میں جی زمانے میں کشتیوں سے جاہ جاتا تھا ہر سال حچ کے جب کیمپ لگتا تھا نا یہ کیماری یہ حاجی کیمپ حاجی کیمپ جا کر وہ اپنے کیمپ لگا کر سکون کے ساتھ بیٹھتا اور پھر جو نا سارے حاجی حج پہ چلے جاتے وہ واپس اپنا خیہ میں کھاڑ کر جو ہے گھر پہ آتا تو لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال کہ یہ کیا میرے تو اتنی ہی استعداد ہیں میرے اتنی ہی طاقت ہیں جو کہ میں اب اللہ کی مرضی کہ اللہ مجھے لے کر جائے ایک ایسا ہوا کہ اس چرگی سے بارہ تیرہ سال گزر گئے ہم نے اپنے استعداد سے سنائے بارہ تیرہ سال کے بعد جو ہے لاہور کی کسی زمیدار کے بچوں نے اپنے والی صاحب کے لیے ایک پہترین وی آئی پی ٹکٹ بکن کروائی جہاز میں میرے والی صاحب حج کے لیے جائیں گے تو جب وہ وہاں پہنچے ہیں جہاز میں جب پہنچے تو زمیدار نے کہ میں تو نہیں جاؤں گا تم لوگوں نے میرے جائدات پہ قبضہ کرنے کے لیے مجھے مارنے کا پلاننگ کیے گئے اور اس نے انکار کر دیا اور بہت کچھ کرنے کے باوجود وہ نہیں گئے تو ان کے بچے جو تھے نا وہ بڑے پرشان ٹکٹ بھی لی ہوئی ہے انتظام آتے ہیں وہاں پہ خیمے بھی بک کروایا سب کچھ ہے اب یہ ہمارا تو سبزہ ہے تو کیا کرے تو کسی نے مشورہ دے کہ یہاں پہ ایک بابا صاحب آتے ہیں ہر سال ان کا خیمہ لگتا ہے کئی سالوں سے اللہ کے گھر دیکھنے کے خواہش شوق مگر بیچارہ مفلوج پیسے نہیں تو بچوں نے جا کے ان کو ٹکٹ اور کچھ خرچے دے دی اب وہ جا رہا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ میرا رب جب لے کے جائے سب سے اوپر سیٹ اللہ تو یہ تو اللہ سبحان کوشش کرنی چاہیے جو فرض ہے ہم پہ دیکھیں ایک بات ہے اللہ کی رسول نے فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و مطا سے نوازہ ہے اور اس کی صحت بھی درست ہے اور کسی ظالم سلطان نے بادشاہ نے اس کو روکا بھی نہیں سڑک راستے بھی دشوار گزار نہیں ہے وہ سفر بھی کر سکتا ہر لیاس سے ٹھیک ہے اور پھر بھی اگر وہ حج عمرہ نہ کرے تو بھائید ہے کہ وہ یہودی مرے حیسائی مرے حضرت اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ کہ حج کر لیا کیا فضیلت ہے ایک حاج کی اور کیا اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام اس کے ساتھ رکھا ہے ہم نے موٹے موٹے الفاظ تو یہ سننے کے بکشش کر دی جاتی ہے تو کیا حاجی کی بکشش ہوتی ہے یا اس میں بھی کچھ درجہ بندیاں ہیں کیا حج قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس حوالے سے شریعت اور علماء اکرام کے کیا رائے ہیں دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ صوفیہ کے اپنے مجاز ہیں صوفیہ تو یہی کہتے ہیں اور ہم علماء اکرام بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تباکہ سب ہی کو معاف کر دی بس جو چلا گیا جس کو معاف نہ کرنا ہو تو اللہ اس کو بلائیں کسی نہ کسی اللہ معاف کری دیتے ہیں مگر اس میں سے ایک بات میں یہی عرض کروں گا کہ جانے والا جو ہے نا وہ حدیث میں ہے نا کہ ایک آدمی سفر پڑے دشوار گزار راستوں سے ہوتا ہوا حج کے اور عمرے کے لیے پہنچا اور تھکے ہوئے جسم کے ساتھ اور پھٹے پرانے اس کے ساتھ کپڑوں کے ساتھ یعنی پہن کر جو ہے وہ تواف کر رہا ہے اور اس کے جسم سے اس کے قدموں سے تھکاوٹ کے آثار نمائی آئیں اور اس کے پرغندہ بالے بالوں میں مٹیا لگی ہوئی ہے سفر کی وجہ سے اور وہ عمرہ کے لیے جو ہے نا تواف کر رہا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے طرف نہ رحمت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں نہ اس کے عمرہ اور حج قبولیں اچھا کیوں وجہ کیا ہے چونکہ اس کے سفر حجر تکلیف اپنی جگہ مگر اس کے پاس جس مال سے یہاں تک آیا ہے وہ مال حلال کی نہیں تو یہ ہے کہ مال کم سے حلال کی ہو حضرت آپ نے بہت کام کی بات کی ہے ایک چیز تو یہ دوسری چیز یہ کہ آپ کی بات نے ایک ایڈیشن کرتا ہمارے شیخ صلی اللہ نے ایک واقعہ سنائی تھا وہ یہ تھا کہ ایک حاجی تھا تو اس نے اپنے والدین کو چھوڑ کر پاکستان سے چھوڑ کر وہ مکہ گیا وہ مستقل رہائش اختیار کی کام کاروبار اس کا سیٹ ہوا تو حضرت وہ ہر سال سے حج کر رہا تھا تو وہ خود کر کے گھر آتا ہوں تو ایک غائبی آواز آتی ہے میرے ذہن میں کہ اے بندے ہم نے تیرا حج قبول نہیں کیا تو کہتے ہیں میں جب یہ آواز سنتا ہوں تو بڑا روتا ہوں تو کہتے ہیں میں نے آپ بتایں اس کا کیا حضرت نے کہا تمہارے والدین ہیں فرمایا ہاں میرے والدین ہیں تو کہنے لگا کہ میں والدین کو چھوڑ کے آیا وہ ہوں حضرت بولا والدین کے پاس جاؤ تو جب وہ دوبارہ پاکستان آیا تو والدہ اس کے انتظار میں وفات پا چکی تھی اور والد جو تھا وہ قریب مرگ پہ جس کو بستر مرگ کہتے ہیں اس پہ تھا تو بس والد نے دیکھا والد سے معافی مانگی تو والد بھی اسی موقع پہ انتقال کر گیا تو پھر والدین کی قبروں پہ گیا اور خوب رونا دھونا معافی مانگی تو اب جب دوبارہ آیا نا اگلے سال حج کیا تو پھر کسی کہنے وارے نے کہا کہ اے بندے اب چھو گئے تو نے ماباپ کو راضی کیا تو تیرے پچھلے تین حج بھی قبول کر لیے اور یہ چوتھا بھی قبول کر لیا اور اس چوتھے کی برکت سے تینوں قبول کی ہیں تو آپ کی بات تو حضرت بلکل ٹھیک ہے ہمارے معاشرے میں ایک واقعہ جو ہے نا تھانوی صاحب نے بھی میں نے خانمے نکل کی ہے جی نکل کیا کہ ایک شخص نے جو ہے کئی حج کے اور ہر حج کے بعد جو ہے نا وہ اور اس کے جو شاگرد وغیرہ جو ہے نا اس کے موریدین وہ بھی بزرگ آدمی تھے بہت بڑے وہ بھی سنتے تھے کہ بھئی آپ کی حج قبول نہیں ہے تو کسی دوست نے کہا کہ یار کئی سالوں سے آتے ہو تم اور آ کر جو ہے نا یہی الفاظ حج کر کی اتنی مشقت محنت کے بعد بارہ سال ہو گئے اور یہی سن کے چلے نہیں آیا کرو اس نے کہا یہ حجیب بات کرتے ہو اور کون سا در ہے جس در پہ جاؤں میں وہ جب جب مجھے دھتکارے میں اسی در پہ تو آؤں گا یہ الفاظ تھے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے جو نا رحمت کے دروازے کھل گئے اللہ تبارک وطالعہ نے غیب سے وہی عوانے کے تیرے سارے حج قبول تو یہ تو اللہ تبارک وطالعہ کی دینیں دین بالکل اللہ کی ہے اور یہ تو خیرہ بھی ہم باتشیت کر رہے ہیں یہ اللہ کی دین ہے لیکن حضرت طلب شوق اور کسی کے ساتھ نہ جائے آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہم اللہ معاف کرے بہنوں کا حصہ بھی کھاتے ہیں اور بھائیوں کا حصہ بھی کھا جاتے ہیں زمینوں پہ کب سے بھی کرتے ہیں اور جتنی دو نمبری سود کھوری حرام کھوری ہم کر سکتے ہم کرتے ہیں لیکن ہر سال ہج عمرہ ہم سب سے پہلے کرتے ہیں یہ ہماری قوم کی شان ہے اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں تعلق حج کے ساتھ ہی ہے ماشاءاللہ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بھلایا میں تو اس قابل نہ تھا ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے سا کیا ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے سا کیا اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا مودتوں کی پیاس کو سہراب تو نے کر دیا مودتوں کی پیاس کو سہراب تو نے کر دیا جام زمزم کا پیلایا میں تو اس قابل نہ تھا جام زمزم کا پیلایا میں تو اس قابل نہ تھا تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب مودتوں کی پیلایا میں تو اس قابل نہ تھا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا اسے کے ساتھ ناظرین اپنے مذبان اویسی ساکھو دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد اللہ حافظ تازہ ترین خبریں تحقیقاتی ریپورٹس اور سٹاک مارکٹ کے حالات کھیلوں کی خبریں شو بیز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر ایم ایم نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں